اللہ الرحمن الرحیم محمد آسم کنبو کی طرح سے تمام دوستوں کو سلام لیکن دوستو تلکی جو فصل تھی اس کی ہارویسٹنگ شروع ہو چکی ہے مختلف جگہ سے مختلف جو پیداوار کی صورتی حال سامنے آ رہی ہے تو ہمارا ایک دوست تھا چھوٹا سا ذمہ دار ہے کافی عرصے سے تلکی کاشت کر رہا ہے تو ماشاءاللہ وہ سابقہ سیزن میں بھی اس کی کافی اچھی پیداوار تھی تو اس دفعہ بھی وہ بہت اچھی پیداوار لینے میں کامیاب ہوا تین اکڑ کا کاشتکار تھا تو تین اکڑ کے اوپر اس نے بڑی محنت کی اتنی گرمی کے باوجود بھی اس کی ماشاءاللہ بڑی اچھی پرڈکشن آئی عام جو مارکیٹ میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کسی کی آٹھ مان کسی کی دس مان بارہ مان میکسیمم بارہ چودہ پندرہ مان سے اوپر کسی کی نہیں ہے لیکن اس دوست کی جو ایک اکڑ ٹھارہ مان نکلا ایک اس کا انیس مان اور دوسرا اکیس مان تیسرا اکڑ نکلا تو ہم نے اس سے جو ساری تفصیل پوچھی کہ کیا اس نے فٹی لیزر پلان کیا کیا اس نے سپریز استعمال کی تو اس نے ہمیں بتایا کہ اس کو میں نے اپریل کے وست میں میں نے اس کو کاشت کیا بیٹ کے اوپر اس کی سوئنگ کی تو جب پہلا پانی بیج لگانے کے لیے چوپا لگانے کے لیے لگایا اسی وقت اس نے ایک بوری ڈی اے پی اس کے اوپر جو ہے وہ فلڈ کر دی تو یہ پہلا پانی لگ گیا ٹوٹل اس نے پانچ پانی اپنی فصل کو لگائے تو پہلے پانی کے اوپر اس نے سمپل ایک بوری ڈی اے پی اس کا استعمال کیا اس کے بعد تقریباً دس سے پندرہ دن بعد اس نے جب دوسرا پانی لگایا تو کیونکہ پودا نکل چکا تھا ان دنوں اتنی گرمی نہیں تھی تو اس نے بیس کلو یوریا دوسرے پانی کو اوپر استعمال کیا اور ساتھ دو کلو تھای آفنیٹ جو ٹاپسن ایم بھی کہہ سکتے ہیں یہاں کو دوسری کامپنی کا اس نے تھای آفنیٹ استعمال کیا اس کے بعد تیسرا پانی جب اس نے لگایا تو تیسرے پانی کے اوپر اس نے یہ بڑی اہم بات ہے اس کے اوپر آپ نے تھوڑی سی توجہ دینی ہے تیسرا پانی جب اس نے لگایا تو اس کے اوپر اس نے آدھی بوری یوریا شام کے وقت اس نے پانی لگایا اور ساتھ اس نے تین کلو سلفر کا استعمال کیا تین کلو سلفر لگانے کے بعد سپریہ کا میں شیڈول لیدہ بتاؤں گا یہ فرٹی لیزر پلین ہے جو دوستوں کو بتا رہا ہوں تو تین کلو سلفر اور آدھی بوری یوریا اس نے استعمال کیا جب اس کا چوتھا پانی لگا چوتھے پانی کے اوپر پھر دوبارہ اس نے آدھی بوری یوریا اور ساتھ اس نے چار کلو سلفر کا استعمال کیا یعنی کہ ٹوٹل اس نے اپنی فی اکڑ جو سلفر کی مقدار تھی وہ ساتھ کیجی اس نے رکھی تو یہ ساتھ کلو اس نے سلفر کمپلیٹ کیا اس کے بعد جب لاسٹ پانی اس نے لگایا اس کے اوپر اس نے دس سے بارہ کلو اپنا یوریا استعمال کی اور ساتھ اس نے آدھی بوری پوٹاس جو ایس او پی ہوتی ہے پچیس کیجی والی وہ اس نے ساڑھے بارہ کلو اپنی فصل کو دی تو یہ اس نے اپنا فرٹی لیزر پلان رکھا اب سپریے کے اوپر جو اس نے ہمیں بتایا کہ سپریے اس نے کہا کہ میں نے بائی فینتھرین کا اس کے اوپر زیادہ استعمال رکھا شروع شروع میں کیونکہ یہ اپنا سبز تیلا لیف اوپر لیف مینر وغیرہ کا ٹیک ہوتا ہے ان دنوں تو ساتھ اس نے ٹیک ہمین کا استعمال کیا جو پہلا اس نے سپریے کیا اس کے بعد دبارہ پھر اس نے بائی فینتھرین اور ساتھ ایزہ بیان کا جو اس نے سپریے کیا پھر اس کے بعد سیزن آگیا وائٹ فلائی کا سبز تیلے وغیرہ کا اس کے اوپر اس نے فلونیکا میڈ جو اس کا اس نے سپریے کیا تو ساتھ اس نے ٹونٹی ٹونٹی جو اس نے ڈالا تو اس کے بعد دبارہ پھر اس نے وائٹ فلائی کے لیے ایک سپریے کیا تو یہ ٹوٹل اس کا سپریے کا پلان تھا ٹوٹل اس کا فٹی لیزر پلان تھا یہ اس کی مینہ تھی آپ اس بات کے اوپر گوھر کریں کہ اس سیزن میں جتنی گرمی پڑی ہے اور بڑی عجیب و غریب قسم کی گرمی پڑی ہے جس نے ہر فصل کو ڈسٹرب کیا ہر فصل کی پیداوار کو متاثر کیا جن لوگوں نے گندم کے بعد دان کاشت کیا خواہ وہ ہائیبریڈ تھا خواہ وہ ایریفائن تھا پندرہ زیرو نو تھا ہر کسی کی پیداوار متاثر ہوئے تو جس کی پندرہ زیرو نو تھی وہ دس مان بارہ مان جس کی ایریفائن تھی حالانگ گرمیوں والی ورائٹی ہے اس کی پینتیس مان چالیس مان جن کا ہائیبریڈ تھا جو ہنڈرڈ پلس جس کی پیداوار ہوتی ہے وہ بھی ساٹھ مان پینسنڈ مان ستر مان رہی لیکن تل کی فصل آپ دیکھیں کہ اس نے محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی محنت کا عجر دیا اور ماشاءاللہ 21 مان اگر اس سیزن کی بات کی جائے تو یہ ٹاپ آف دی لسٹ میرے خیال میں ہوگا اور یہ بڑی ہی بہترین پیداوار ہے کیونکہ ابھی دبارہ تل کی کاشت ہو رہی ہے وہ دوست بھی کرے گا ان دنوں جو کاشت ہوگی اس کا جو گرمی وہ سٹریس نہیں دے گی اور میرے خیال میں اگر یہی ہم فٹی لیزر پلان رکھیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو دوست دبارہ تل کی فصل لگانا چاہتے ہیں تو یہی اگر فٹی لیزر پلان رکھیں تو امید ہے کہ اس سے کم خرچہ ہوگا تو انشاءاللہ اسی فٹی لیزر پلان اور اسی سپریے کے اوپر انشاءاللہ 25 مہن سے بھی زیادہ پیداوار آ سکتے ہیں کیونکہ گرمی نہیں ہوگی پھول نہیں گرے گا حالانکہ ان دنوں جو فصل پک چکی ہے گرمی کی وجہ سے بے تہاشا شہیڈنگ ہوئی آٹ آف کنٹرول شہیڈنگ ہوئی اور وہ بڑا ذمیدار پریشان رہا لیکن اس کے باوجود یہ پیداوار آئی انشاءاللہ جو اب فصل کاشت ہوگی تو اس کے اوپر امید ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یہ اتنی گرمی کی جو شدت ہے وہ کم ہو جائے گی اور انشاءاللہ جو بھی پھول پودے کے اوپر لگے گا وہ اپنا کیپسل بنائے گا اور انشاءاللہ جب ہر پھول کیپسل بنائے گا تو وہ پیداوار میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ آج کی ویڈیو تھی اگر اچھی لگیا تو پلیز اس کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید جو ویڈیو ہیں وہ آپ تک پہنچ رہے ہیں تمام دوستوں کا شکریہ السلام علیکم